اسلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا اے ای ڈبلیو ایس اکبال انساری یوٹیوب چینل پر آج میں لے کر آیا ہوں وقت کی پہمائش اور کیلنڈر کا حصہ سوہم پارٹ 3 یہ لاسٹ پارٹ ہے اور اس کے اندر مہا ٹی ٹی پریویس ایئر میں کیلنڈر سے متعلق جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کو میں نے حل کر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں سوال نمبر ایک ہے سال دوہزار گیارہ میں گاندھی جہنتی اتوار کے دن تھی تو اسی سال یوم جمعوریہ کا دن کونسا ہوں گا ٹی ٹی دوہزار تیرہ کے پرشے اول میں پوچھا گیا ہوا یہ سوال ہے تو اس کے آپشن ہے ایک اتوار دو جمعرات تین بود چار منگل دیکھیں گاندھی جہنتی دو اکتوبر کو ہوتی ہے یعنی دوہزار گیارہ میں اکتوبر کی دو تاریخ کو اتوار کا دن تھا دوہزار گیارہ یہ ایک عام سال ہے اور عام سال میں جنوری اور اکتوبر کا مہینہ یکسا تاریخ اور دن والے ہوتے ہیں اس لئے دو جنوری کو بھی اتوار کا دن ہوں گا اس حساب سے یوم جمعوریہ یعنی چھبیس جنوری کو بود کا دن ہوں گا اس کا صحیح جواب ہے مدبادل نمبر تین بود اس سوال کا صحیح جواب ہے مدبادل نمبر تین بود چلے سوال نمبر دو کی جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر دو ہے دوستو سورج کی ساتوی سالگیرہ بروز سنیچر تیرہ ڈیسیمبر دوہزار چودہ ہے تو اس کا یوم میں پیدائش کیا ہوں گا ٹی ٹی دوہزار چودہ پرچہ ایک میں پوچھا گیا ہوا یہ سوال اپشن ایک جمعیرات دو جمعہ تین سنیچر چار اتوار دیکھئے ساتوی سالگیرہ یعنی کہ سورج کا جنم تیرہ بارہ دوہزار سات کو ہوا تھا تو اب دیکھیں ہر سال کام دن بڑھنے کا دوہزار سات کا ایک دن بڑھیں گا کیونکہ عام سال تھا دوہزار آٹ دو دن آگے بڑھیں گا کیونکہ لیپیئر تھا دوہزار نو ایک دن آگے بڑھیں گا عام سال تھا دوہزار دس عام سال تھا یہ بھی ایک دن دوہزار گیارہ کا ایک دن دوہزار بارہ لیپیئر سا اس لیے دو دن آگے بڑھائیں گا اس کے دو دن لے لئے اور دوہزار تیرہ کا ایک دن اس طرح سے کل ان سب کی جمع کیے تو نو دن ہوتا ہے اب نو دن کو ہم سات ہفتے سے تقسیم کریں گے تو جو اب ہمارا باقی بستا ہے دو ساتھ ایک ساتھ اور دو باقی برہ جا رہے ہیں تو اس لیے سنیچر سے دو دن پیچھے جمعیرات آتا ہے یہاں گلتی سے چار ٹائپ ہو گیا ہے اس لیے سنیچر سے دو دن پیچھے جمعیرات آتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر ایک یعنی کہ جمعیرات چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر تین سال دوہزار بارہ میں یوم جمعوریہ جمعیرات کے دن منایا گیا تو اسی سال لوکمانے تلقی وفات کا دن کون سا ہوں گا پیٹی پرچہ نمبر ایک دوہزار سولہ میں پوچھا گیا سوال ہے یہ جنیوری کے اس کے آپشن ہے ایک منگل دو بود تین جمعیرات اور چار جمعہ وضاحت لوکمانے تلقی وفات ایک اگست انیس سو بیس کو ممبئی میں ہوئی تھی سال دوہزار بارہ یہ لیپ سال ہے اور لیپ سال میں فروریہ اور اگست کے مہینے یکسا تاریخ اور دن والے ہوتے ہیں سال دوہزار بارہ میں چھبیس جنیوری کو جمعیرات کا دن تھا اس حساب سے ایک فروری کو ہم آگے بڑھتے گے ستہہیس اٹھہیس انتیس تیس اکتیس تو ایک فروری کو بود کا دن ہوں گا اب بود اور اگست یہ لیپ سال ہونے کی وجہ لیپ سال میں ایک جیسے رہتے ہیں اس لیے سال دوہزار بارہ میں ایک اگست یعنی لوکمانے تلقی وفات کا دن بود ہوں گا اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر دو بود سوال نمبر چار کی جانب بڑھتے ہیں دوستوں اگر کسی سال میں یوم مہاراشتر بود کے دن آتا ہو تو اسی سال یوم آزادی کس دن منائی جائیں گی ٹی ٹی دوہزار سترہ کے پیپر فسٹ میں پوچھا گیا سوال اپشن ہے ایک جمعیرات دو بود تین جمعہ چار سنی چیئر یوم مہاراشتر ایک میہ کو ہوتا ہے آگے کا مہینہ اسی تاریخ کو اکتیس دنوں کا ہو تو وہ تین وہ مہینہ تین دن آگے بڑھتا ہے اسی طرح تیس دن کا مہینہ ہو تو دو دن انتیس دن کا مہینہ ہو تو ایک دن اور اٹھائیس کا مہینہ ہو تو وہی دن آتا ہے تو اب دیکھیں یہاں سے میہ کے تین دن تین دن آگے بڑھیں گا میہ کا جون کے دو دن آگے بڑھیں گے تو وہ جون کے دو دن لے لیں جولائی کے تین دن آگے بڑھیں کیونکہ یہ 31 کا مہینہ ہے تو یہاں جولائی کے تین لے لے کل آٹھ دن ہوئے اب ان آٹھ ٹوٹل ڈیز کو ہم نے ہفتے کے ساتھ دنوں سے تقسیم کرے ساتھ ایک ساتھ ایک باقی بچرہ آئے وہ ایک لے لی اس لیے اگست کا مہینہ ایک دن آگے بڑھیں گا یعنی ایک اگست کو چونکہ ایک میہ کو سوال میں تھا یوں میں مہارشن کو بودھ ہے یعنی ایک میہ کو بودھ ہے اس لیے اگست کا مہینہ ایک دن آگے بڑھا یعنی ایک اگست کو جمعیرات کا دن ہوں گا اس حساب سے پندرہ اگست یوں میں آزادی کو بھی جمعیرات کا دن ہوں گا اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر ایک جمعیرات سوال نمبر پانچ دیکھئے ایک سال یوں میں مہارشن بروز اتوار ہو تو اسی سال یوں میں اتفال کس دن ہوں گا ٹی ٹی امتحان پرچہ ایک میہ دوہزار اٹھرہ میں پوچھا گیا سوال کہ ایک سال یوں میں مہارشن بروز اتوار ہو تو اسی سال یوں میں اتفال کس دن ہوں گا ایک سنیچر دو اتوار تین پیر چار منگل یوں میں مہارشن ایک میہ کو ہوتا ہے اور یوں میں اتفال چودہ نمبر کو ہوتا ہے آگے کا مہینہ اس تاریخ کو اکتیس دنوں کا ہوتا وہ مہینہ تین دن آگے بڑھتا یہ سبھی آپ جانتے ہیں دوستوں اس حساب سے ہمیں لئے جون کے دو دن جون تیس کا مہینہ ہے اس لئے اس کے دو دن لئے جولائی اکتیس کا مہینہ ہے اس لئے اس کے تین دن لئے اگست بھی اکتیس کا مہینہ ہے اس کے تین دن لئے ستمبر تیس کا مہینہ ہے اس لئے اس کے دو دن لئے اکتوبر اکتیس کا مہینہ ہے اس کے تین دن لئے اس طرح کل دن ہوئے سولہ ان کو سولہ دنوں کو ہم نے ساتھ سے ساتھ ہفتے کے ساتھ دنوں سے تقسیم کرے ساتھ اکساس ساتھ دونی چودہ دو باقی بستے ہیں پندر سولہ اس طرح باقی بچے دو اس لئے نویمبر کا مہینہ دو دن آگے بڑھیں گا یعنی ایک نویمبر کو منگل کا دن ہوں گا اس حساب سے چودہ نویمبر یوم اتفال کو پیر کا دن رہیں گا اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر تین پیر یہاں پر ہمارا یہ ویڈیو اس چیپٹر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے امتحان میں شریک سبی طلبہ و طالبات کو دل کی امیغ گہرائیوں سے کامیابی کے لئے نیک خواہشات دعاوں میں یاد رکھیں دوستو خدا حافظ